ہمارا بچہ ہی بدین آنے کے باہے ہمارا بچہ ہی بدین آنے کے باہے کیسے کیسے ہوتا تھا لیکن افکر ہی کے باتے کہ جو پاکیوں بھی سران کے باتے جب تمہاراں کی چھوٹی سی مسجد میں تمہارا پیک نماز نماز پڑھا رہا تھا جمعے کے بعد اسی ٹوٹے ہونے کھمدے سے قیمتی آبا قیمتی قبا پہن کے تم کھڑے ہو گئے کہ وہی چچا ماموں جو تم کو چھوٹنے کے لیے گئے تھے تم سے مصافیہ کرنے کے لیے آئیں اور افکرس کی بات یہ ہے کہ جب وہ مصافیہ کرتے ہیں تو اب آن کے باہر تمہارا آدھا ہاتھ بھی باہر نہیں نکلتا اور جملہ سنیئے گا اب آن کے باہر تمہارا سنیئے جملہ یہ جتنے شورہ جیسے مفقر جتنے عزار کریں جتنے علماء ویٹے ہوئے ہیں میں ان کا بنایا ہوا ہوں آن کے باہر کمینی کے تقویریں ہم لوگ جا جا کے سنتے تھے ان کی زندگی میں عمل کرتے تھے ان کے آواز کے لبے کہتے تھے ریکن میں نے جملہ کا ہم اسلامی انقلاب سے قائل تھے اسلام میں انقلاب سے قائل نہیں تھے یہ جملہ یاد رکھے گا اب اس جملہ پڑھ کے میں آگے بڑھوں گا کیا کہا کہ اب جنے کو اسی مسجد میں چوٹی ہوئی مسجد میں تم ٹیک لگا کے بیٹھے ہو کہ وہی چچا ماموں جو ہیں کیونکہ غریب ہیں تم سے مصافیہ کرنے کے آئے کہ ان کی ابا کیا پہن لی کہ ان کی اماما کیا پہن لیا ارے یاد رکھو تمہیں سنیں میرے آزادارو یاد رکھو یہ جو لباس تم کو دیا گیا تھا یہ لباس امام ہے لباس فیرون نہیں ہے ہم اس لیے کہہ رہیں گا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ہم ترد دیکھ رہے ہیں ہم بھی علماء کے خاندان سہی تعلیو کرتے ہیں ماشاءاللہ بدایا آپ کو چھ نسل تو صرف یہی پانچ نسل تو یہی دفن اندوستان میں دو نسل ایک نسل نجف میں ابھی پیش نماز بھی کر رہی ہے قاسد صاحب لجب چلے گئے ہیں قاسد صاحب شکاگو میں ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم آرکی رکھ کے زمانے کے پیش نمازوں کی حالت دیکھتے ہیں ان کا رویہ دیکھتے ہیں بھائی یہ لیمام کا لباس ہے آپ کے اندر انکثاری کتنا ہے آپ کے پیسے میں انکثاری کتنی ہے آپ کے بیٹنے میں انکثاری منسٹروں کے بغل میں بیٹنے سے بڑا عالم نہیں بن جاتا ہم اگر اس امام کے ماننے والے ہیں جو بوریے پے بیٹھ کے جہتومت کرتا ہو تو منسٹروں کے بغل میں بیٹھنے سے ہم علم نکالے تو کہتے ہیں بھائی یہ کیسی پہچان ہے ہم تعبود نکالیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا علامت ہے کہا کہ ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں بھائی کہ حسین پہ کیا ظلم ہوا کربلا میں کیا ظلم ہوا ہم پہ کیا ظلم ڈھائے گئے کربلا کو پہچانو کہا ہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں یہ بیدت ہے ہمیں ایک بات بتائیے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال سے ٹی وی تو سب دیکھتے ہوں گے نائن الیون کا واقعہ ہوا امریکہ کی دو بیلڈنگ ہیں گری آپ جا کے دیکھئے گا اور اس کو سنسس میں دیکھئے گا میں نے کہا میں نے کمپیورٹ ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوں سنسس میں دیکھئے گا کہ جب جب وہ پلین بیلڈنگ میں مارتا تھا وہ اسے دکھایا جاتا تھا اس کا دیکھنے کا لوگوں میں اتنا شوق ہو گیا تھا کہ یہودیوں کے خلاف جذبہ مسلمانوں میں پیدا ہو رہا تھا دو مہینے تک تو انہوں نے اس لیے دکھایا اس میں جملہ دکھایا یہودی نے دکھایا ہم دو مہینے تک اس لیے دکھا رہے تھے کہ ہم کو دنیا کی ہمدردی مل جائے ہم دو مہینے تک یہ دکھا رہے تھے کہ دنیا کی ہمدردی مل جائے ہے کسی ملہ میں صاقت تکے دے کہ امریکہ والے بیدت کر رہے تھے ہم یہودی ہو کے اپنے چھوٹے سے ظلم کو بار بار دکھا رہے تھے ہم پیدا آج تک لوں جانگے دیکھیں آپ ترہاں ترہاں کی چیزیں کتابے میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم تو برداشت نہیں کر پاتے کیونکہ جو حلال رسٹ آئے گا اس کے اندر اہل بیت کے خلاف برداشت نہیں ہوگا ان نوجوانوں سے تک کہیے جو برا بھلا کہتے ہیں عزاداری یہ خلاف کوئی کہے تو باہر نکل جاتے ہیں وہ نہیں باہر نکلتے لڑنے کے لیے ان کے ماہوں کا پاکیزہ خون ان کو فورس کرتا ہے نکل جاؤ نہ نکلے تو وہ حلالی نہیں ہے اور سوائے عزاداری کوئی بھی کہے آپ سے پڑھے لکھے لوگ انجمن میں نہیں جاتے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جو جو سنو میں نہیں جاتے آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے نگاہ میں پڑھے لکھے کا مطلب کیا ہے کمبخت دنیا دار ساری زندگی ای ایم آئی پہ گزار رہے ہیں ای 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 جانتے ہیں آپ لوگ ایوری مند انسٹالمنٹ پچاس ہزار کی نوکری ہے ایک ہزار کے ایک لاکھا کرزہ کار میں گھوم رہے ہیں مدلس نہ کون جائے گا اما یہ کرزہ آتا نہیں کرو گے تو ہر جگہ کرزدار رہو گے آپ سمجھے کہیں پڑھا لکھے لوگ نہیں جاتے پڑھے لکھے لوگ منجمن میں نہیں جاتے کوئی اورگنیزیشنیں بن رہی ہیں آج کل کمیٹیاں بن رہی ہیں نہیں نہیں کمیٹی لوگ بناتے سدھار کمیٹی ایڈوکیشن کمیٹی کاتوزی بھائی آج کل ایڈوکیشن کی بہت دوروں سے ایک کمیٹی کمیٹیاں بن رہی ہی نہیں بتائیے جو کمیٹی جو مدرسہ جو علم کی جگہ جو لوگوں کا حجم اگر کربلا سے ہٹ کے بنے جملہ دے رہا ہونے جوانوں کو اگر کربلا سے ہٹ کے بنے تو اس کو یدیوی سمجھئے گا اور اگر آپ نہ سمجھئے گا اور ایکشن نہ لیجئے گا تو آپ کے بچے پچھتائیں گے اما کربلا سے ہٹ کے اگر علم دین بنے ہیں آپ نے دیکھا نہیں طالبان نے ہزاروں مدر سے بنا ہے کربلا نہیں تھا تو آتنگواتی بن گئے ہیں کربلا سے اس جملے کو یاد دکیے گا اور ایک لمحے میں بہتان دائیے گا کہ مدرسہ کیسا ہے کس کا ہے اگر اس میں در سے کربلا نہ دیا جا رہا ہو تو نتیجہ وہی ہوگا جو طالبان کا ہے کسی کمرے میں مار لیے جاؤ گے پتا بھی نہیں چلے گا سلوات عجیب محمد وعالی محمد آپ سمجھے جس ٹوپک جو کتاب جو مدرسہ جو مولانا جو علم جو بقی اگر اس کی دہجے میں کربلا کے منظر کا پس منظر نہ ہو اگر اس کی طبیعت میں کربلا کے لیے آہت نہ ہو اس کی تقریروں میں دھوکا نہ کھائیے گا میں ہمیشہ آگاہ کرتا رہا تھا ہوں کیونکہ آپ پیدا علم ہو بھی ایڈوکیشن چاہیے پڑھے لکھے لوگ ملسمانی آتے پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں یہ بتائیے کہ ہماری شریعت کی کتابوں میں پڑھا لکھا کسے کہا گیا ہے جاہل کسے کہا گیا ہے نہ انجینئر کو پڑھا لکھا کہا گیا ہے نہ ڈاکٹر کو پڑھا لکھا کہا گیا ہے نہ پیش دی کرنے والے کو کہا گیا ہے نہ سائنٹسٹ کو کہا گیا ہے کہا گیا ہے تو کس کو کہا گیا ہے کہا یہ گیا ہے سنیں میرے نوجوانوں ہم میرے سلم سے دھوکے میں نہیں آتے حاصل کریے لیکن اہرے بیت کے لیے کریے ہم دھوکے میں نہیں آتے ہمارے مذہب میں ہمارے امام نے تو پڑھے لکھا اس کو کہا ہے جو اپنے وقت امام کو پہتان دا یہ تو کہاں نے جا رہے ہیں علم کے بہانے دھوکے شیطان کے یہ دھوکے ہیں اور کوئی بات کرے میں بھی بیشلر آف بزنس ایڈمیسٹریشن کا سٹوڈنٹ ہوں اس لیے جس دپارٹمنٹ سے بات کریے گا بات کروں گا اور ملٹی نیشنل کمپنی کا مارکٹنگ مینجر ہوں اس لیے تجارت کے نشب و فراس سے بھی راکت ہوں کہ کون اپنی مجلسیں تاجیروں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے اور کون اپنی مجلسیں آزاداروں کو خوش ہونے کے لیے کر رہا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم اس ممبر پہ گئے ہیں جب ہم مجلس پڑھ کے اترے تو ایک آدمی نے کہا ہم آپ کو پانچ ہزار ریال دیں گے پانچ ہزار ریال مجھا اماؤنٹ نہیں معلوم دس مجلس کا پانچ ہزار ریال دیں گے مہربانی سے یہ پڑھ دیجئے مسکت میں کہ اس آشورے کو نوجوان خون نہ بہائیں سنیئے آپ لوگ یہ زمانہ کہاں جا رہا ہے لیکن بہتر بچانے والی کے جناب سیدہ ہیں آزاداری کی ہم کیا بچائیں گے ہم تو کسی کی خواہش پہ دنیا میں آئے ہیں ہم تو کوئی نہیں مٹا پائے گا کیونکہ زہرہ کی خواہش مٹنے والی نہیں ہوگی کہا پانچ ہزار ریال دیں گے پڑھئے میں جاپ نام نہیں لوں گا آدمی کا پانچ ہزار ریال دیں گے آپ پڑھئے جس مٹلیس اور یہ پڑھئے خون نہ بہایا جائے میں اسی وقت ممبر پہ گیا میرے تین بچوں کا انتقاد ہو چکا ہے ایک ہی بیتا ہے ماشاءاللہ آپ اس کی حیات سے جوا کیجئے گا اس دمانے میں وہ چار سال کا یا پانچ سال کا تھا میں ممبر پہ گیا اسکرز میں جا کے میں نے کہا کہ ابھی میں ممبر پہ آئے اس لیے بے دھڑک پڑتا ہوں کہ میں پیسہ ڈیمانڈ نہیں ہوتا کیا کہنا ہے نہ بانی مرلس تو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں کون تا دنیا بھی بانی مرلس میں اس بانی مرلس تو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہے کہ لیں پانچ ہزار ریال دیں گے ممبر میں میں نے جا کے کہا کہ ابھی ایک آدمی نے مجھے پانچ ہزار ریال کا سنیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ سے یہ کہنا ہے کہ مجھے اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے اگر وہ آخری سانس لے رہا ہو اور ڈاکٹر کہے کہ یہ خون دیں گے تب ہی بچے گا یہ ماتم نہیں کریں گے لیکن آپ کے بیٹے کو خون دیں گے تو میں کہوں گا ایسے آدمی کے خون سے میرا بیٹا نہ بچے تو اچھا ہے جمعہ سنیے آزادارو یہ ایمان لے کے زندہ رہیے گا کہ آخری قطرہ بھی رہے وہ حسین کی وفاداری کے لیے آجشان سے کہتے ہیں آج کل یہ حضیظ بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے یاد اکھیجی آپ لوگ ہم لوگ جو میڈیا پر غور کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے آپ غور کیجئے گا میں آجشان سے آپ کو ذرا سا میسیج دینا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کو نوٹ کیجئے گا آپ لوگ جو انٹرنیٹ سے تعلق نہیں رکھتے اور انٹرنیٹ کی باتیں کو یقینہ کیجئے گا کیونکہ انٹرنیٹ کا سرور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بہت سی کتابیں انٹرنیٹ پر بدل دی گئی ہیں اکثر نوجوان لے کے آتے ہیں دوسری بھائی انٹرنیٹ پر یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے میں کہتے ہیں انٹرنیٹ نہیں مانکم ہے جو امام کی حدیث ہو ڈائریکٹ قرآن سے اس کو مانیے یا معتبر عالم کسی عزدہ دار عالم نے کہا ہو سمجھے آپ اس میں آپ یہ بتا دوں آپ کو کہ اب یہ مہم چلی ہے کہ نماز کے بعد آپ غور کی دیکھئے گا ہی بات کہ کربلا کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے علی کا دشمن بھی ہوتا ہے اور یہ کہنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ ازمار دیجئے گا ماشاءاللہ سے کیا ہے ملوم آپ کو نماز کے بعد بہت سے لوگوں نے شاہدہ کنی چیز ہو دیکھئے غور کیجئے گا جو ایک خاص مدرسوں سے تعلق رکھتے ہوں نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا بند کر دیا ہے تاجیب ہے آپ نے بہت کیجئے گا کیوں یہ سجدہ شکر ایک واحد تھی تھی جو علی کا ارکان تھا کیونکہ جب رسول اللہ نے کہا آپ نوجہانوں کو نمالوں کو شاہد سنیجئے جب رسول خدا نے تین بار کہا یا علی آپ میرے بستر پر سوئیں گے میں بچ جاؤں گا پھر مولا نے پوچھا یا رسول اللہ میری نین آپ کے جاگنے کو بچائے گی میری نین آپ کے دین کو بچائے گی میری نین آپ کے اسلام کو بچائے گی جب تین بار رسول اللہ نے کہا ہاں بچائے گی ہاں بچائے گی اور مجھ کو بھی تمہارا سونا ہی بچائے گا علی کا سونا کتنا تیمتی تھا ہاں آپ کا سونا ہی بچائے گا آپ کا سونا ہی بچائے گا تو مولا سجدہ شکر میں گرئے اے پاننے والے جس کے لیے ساری کائنات بلائی تھی وہ میری ایک شب کی نین سے بچ جائے گی اس لیے سجدہ شکر ہٹایا جا رہا ہے ایک دوسرا آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے آجی سے کسا کی اہمیت تو گھٹانی کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اہلِ بیعت سے تکرانے والا یہ چیز نہیں جوشتا کہ یہ لا فانی چیز ہے ہم فانی ہیں ہمارا موقع بلا بھی فانی ہے ہم بھی فانی ہے ہماری نیت بھی فانی ہے ہمارا وجود بھی فانی ہے اور یہ لا فانی ہے ہمارے کم سے کم اپنے وجود کی اہمیت یا ابتداد تو سوچ لیا کرو اہلِ بیعت پر بولنے سے پہلے کہ یہ تو قیامت تک رہیں گے بس اب یہ جملہ تھا اور یہ سنئے کہ تم جو ہو وہاں سے علمِ دین حاصل کر کے آ رہے ہو اور اتنی جلہ میں برنوں گا نہیں اس کو جو ترانسلیشن کیا اور تمہیں یہ مدرسوں میں اور عوام کے لوگوں میں جو تم گھڑ بازیاں کر رہے ہو آیت اللہ روح اللہ خمینی کا جملہ پڑھ رہا ہوں میں پڑھتا ہوں ان کا جملہ مشہ کیونکہ ان کی کسابیں زیادہ میں شوق سے پہلے پڑھتایا ہوں کیا کہ تم مدرسوں میں اور لوگوں کے درمیان دو دو سال پڑھ کے جا کے دیکھیں جملہ کتنا لطیفے میں پڑھے لکھوں کے لئے جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جا کے گھڑ بازی کر دیتے ہو گروب کر دیتے ہو اما تم کو یہ کرنے کے بعد پڑھو پاٹیاں بنانے کے بعد عوام میں اختلاف پیلانے کے بعد دو دو چاشا پاٹیاں بنانے کے بعد امریکہ پہ لعنب بھیجنے کا کس نے اختیار دیا ہے جملہ سنیے گا آپس میں اختلاف کروانے کے بعد امریکہ پہ لعنب بھیجنے کا اختیار کس نے دیا ہے کیونکہ لوکل لیول پہ تم وہی کر رہے ہو جو وہ انٹرنائشنل لیول پہ کر رہا ہے محمد والی محمد آپ سنیے تو جملہ کہ آپ دیس بھی سال محنت کر کے پھڑ کے تم گئے تھے اپنے گاؤں میں اب یہ دشائیتان تمہاری اتنے سالوں کی محنت کتنی چھٹکیوں میں قبضہ کر لیتا ہے جملہ سنیے گا تمہارے اتنے سالوں کی رات رات کی جاگی ہوئی محنت پڑھی ہوئی کتابیں اور سوٹھی روٹیاں کھانے کی محنت چاند لمحوں میں کیسے قبضہ کر لیتا ہے جب جب تم اسی گاؤں میں جاتے ہو اور اچھا کہتا پیش نماز ہمارے سارے علم کا ڈائریکشن ہی چینج ہو گیا علم محل بیت کے لیے حاصل کیا تھا محراب پانے کے لیے استعمال کرنا سلوہ سے یہ محمد والی محمد اب آپ سمجھیں میں بڑھنا میں اس لیے پر سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے یہ نہ سمجھئے کہ میں علماء کے غلاف ہوں میں اپنا آپ کو جو لوگ میرے شجرے کے واقف ہوں حسین عزقرد کی اولاد سے ہم لوگ ہیں چوتھے امام سے اور صرف نہیں کہوں گا ہمارے خاندان میں آج تک پھر دیٹ چوتھے امام سے لے کے 48 یا 49 ایک بھی غیر عالم نہیں ہے اس لیے ہم کو فکر ہے کہ عالم کیوں بدل رہا ہے کیونکہ عالم کے بدلنے سے عالم بدل جاتا ہے آپ گوھر کیجئے اور علم کی قدر کرنا چاہیے ایسی سی چیزیں کتابوں میں لکھی جا رہی ہیں اچھا یہ بتائیے دیکھیں جیسے انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اتنے سالوں سے تم نے پڑھا بھی بھی اس سال اور تم کو ریسرٹ کرنا چاہیے تھا فینانس پر ریسرٹ کرنا چاہیے تھا ایکانومی پر ریسرٹ کرنا چاہیے تھا شیطان نے کمبخت ڈائریکشن دکھایا تو کیا دکھایا کہ جیسے ہی پڑھ کے آئے کربلا میں تین جن تک بھوکے پیاسے کیسے تھے یہ جنگ کیسے کیا اچھی ہزار کا لشکر کیسے قدر کیا دو لاکھ لوگوں کو کیسے قدر کیا جب کسی علم کی موت آتی ہے جملہ سنیں انسان کی موت آتی ہے تو روح نکل جاتی ہے علم کی موت آتی ہے تو کربلا پر اتراز کرنے لگتی ہے ایک مولائی علماء کی زندگی کے لیے آپ لو سلوات دے جی محمد والے میں علم کیا ہے کربلا سے ہٹ کے لوگ ارگنائزیشن بنا رہے ہیں کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں صدارنے کی ضرورت ہے مہتم نہ کریے کالا کپڑا نہ پھینیے کہاں جا رہے ہیں آپ لیکن ہم نے گوھر کیا پھر پڑھا آقا اکمینی کتاب کہ جو لوگ امام کے مال کا غلط استعمال کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے میں سے جملے پس دے جاتا ہوں آپ سمجھے اور علم کیا ہوتا ہے سنیے عبداللہ سائم چشتی نام سنیے عبداللہ سائم چشتی جو لوگ جانتے ہوں کشمیر کے ہندوستان کے اہل سنت کے سب سے بڑے عالم سب سے بڑے مطلب ان کے لیکن بعد میں وہ اہل شیعہ میں آگئے تھے علامہ سائم چشتی دو جلدوں میں کتاب لکھا ہے ایمان ابو طالب پہ دیکھیں علم کیا ہوتا ہے مدرسوں میں چودہ سال پہنکے کہیں کہ اپنے میں شیعہ ہوں میں شیعہ ہوں نہیں کربلا میں شیعہ آزمائے گئے تھے علامہ سائم چشتی کا جملہ بہت بولوں گا آپ کو بتاؤں گا جملہ انشاءاللہ کوئی نوجوان بیٹھا نہیں رہے گا بہت بڑے عالم ان کی مزار ہیں لوگ جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کشمیر میں منت مانتے ہیں علامہ سائم چشتی جو جلدوں میں لکھا ہے کتاب جنبی ابو طالب کی لوگ ان کو پڑھنے کے لئے جاتے ہیں سمجھیا؟ لیکن حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں نے سیدھر یہ پڑھیا پڑھا ہے کربلا کے علاوہ کچھ نہیں ہے اچھا یہ بتائیے کہ ہر ذاکر ہر عالم ہر شائر کیوں کہتا ہے کہ حسین کے علاوہ سب بیکار ہے جہاں حسین نہیں وہ کفر ہے غداری ہے حرام کھانے کی وجہ ہے جہاں حسین نہیں وہاں کچھ نہیں لیکن یہ بتائیے وہ لوگ کہتے ہیں آپ حسین حسین کیوں کہتے ہیں آپ کو رسول رسول بھی کہنا چاہیے ابراہیم ابراہیم بھی کہنا چاہیے موسیٰ موسیٰ بھی کہنا چاہیے میں یہ نہیں پڑھوں گا کہ سب امام حسین ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لئے نہیں چیز ہو صرف حسین حسین کرتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ زیادہ پڑھا کیجئے دس دن میں ہم نے کہا بھائی پڑھوں گا نہیں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات بتائیے یہ حسین نے کیوں کہا کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو بھائی اس کی تفصیل تو میں نہیں پہچان سکتا امام نے کس بس منظر میں کہا لیکن مکتب وفاداری تھی نا بھائی آپ میرے نوجوان یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ جب ایئرپورٹ تو اترتے ہیں تو آپ سے ایک فارم دیا جاتا ہے ہے نا بھائی جو لوگ گئے ہوں اگر آپ کسی کنٹری میں جائیں بہت ایک فارم دیا جاتا ہے اس میں لکھا رہتا ہے آپ خالی ٹک کریے یس نو یا نا ٹک کرنا پڑتا نا بھائی رائیٹ ران آپ دانسنگ رہیں گے اگر رہیں گے ٹک یس آپ اندوستان سے آئے ہیں ٹک یس آپ کیا یہاں نوکری کریں گے اگر نہیں کرنا چاہتے تو نو ٹک کرتے آپ نا خالی رائیٹ رائیٹ شارٹ کٹ میں کمپیوٹر لائنگگیج میں آپ کو حسین سمجھانے والا کیونکہ زمانے کے لحاظ سے جو علم تبدیل آجائے اسی کو شیعت کا علم کہتے ہیں اور جو تبدیل نہ ہو جائے وہ خلیفہ کا علم ہوتا ہے اسی لئے ابھی تک مکرو ڈھاڑیاں اور مجھے پیجامیں نظر آتے ہیں علم کے ساتھ نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کوئی دھوکے میں نہیں آنے والا کوئی دھوکے میں نہیں آنے والا فرش آزا تو اس جگہ کو کہتے ہی ہیں جہاں دھوکے باز نہیں بیٹھ سکتا اور اگر ارادہ بھی کر رہا ہے دھوکے باز آنے کا تو خور کی خسمت لے کے آئے گا آپ سمجھا آپ کو دائی ٹک لینے والا جملہ ہوتا ہے نہ ہوتا ہے کیونکہ ناشر بھائی شاعری میں تبدیل کرنے کے لئے کمپیوٹر لائنگگیج میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ اپنوں میں چھاٹنگگیج میں اب آپ ٹک لگائیے میں سوال کرتا ہوں آپ ٹک لگائیے کیا رسولِ خدا کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھتے اٹھتے تھے صحابہ کہا گیا جنت میں جائیں گے سب ٹک لگائیے یس یا نو اب بتائیے کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے بیٹھتے تھے کیا جنت میں جائیں گے یس یا نو عیسیٰ کے ساتھ جتنے سے جائیں گے اما یہاں اور دیجے آ جائیے کیا مولا کے ساتھ بھی جو لوگ ہوتے تھے کیا سب جنت میں جائیں گے سب بتائیے یس یا نو اب یہ میرا جملہ سنیے حسین کے ساتھ جتنے تھے لیا جائیں گے پہ کونی پہ کونی اب کم ظرف کتابیں کم ظرف مدل سے کم ظرف ظالم ہم سے نہ کہیں کہ ہم حسین حسین جو کرتے ہیں یہ ہماری ماں کا پاکی دا خون ہے جو بتاتا ہے بیٹا تو گارنٹی جنتی ہے ایک سوا تو یہ محمد اللہ 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 سارا علم کربلا کی کے لیے پڑھا تھا سارا علم تعبوت پر ریسرچ کرنے کے لیے پڑھا تھا سارا علم عالم پر ریسرچ کرنے کے لیے پڑھا تھا سارا علم عزاداروں کے لیے پڑھا تھا اما یاد رکھنا میں نے کہا کہ علم کی موت آتی ہے تو کربلا پر ریسرچ کرتا بہت ریسرچ کرنے والے آپ نے بزرگوں نبی دیکھے ہوں گے میں اشارہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں صدیوں نجف میں علم کر کے حاصل کر کے آئے تھے کربلا پر ریسرچ کرنے کا جماز گیا تو لعنت لوگ بھیجنے لگ رہے آپ یاد رکھیں کہ علامہ سائم چشتی کا جملہ ہے سنت کا بہت پڑھا لکھا علم جن کی مزار پر لوگ جا کے منتیں مانتے ہیں کشبیر میں جا کے پوشی علامہ سائم چشتی دو جلدوں میں کتاب ہے جب انہوں نے شیعت کا اعلان کیا جب انہوں نے کشبیر میں شیعت کا اعلان کیا دیوبند کے ندوہ کے سارے مدرسوں کے بڑے بڑے پڑے لکھے علماء نے آنکھے کہا کہ آپ اگر شیعہ بن جائیں گے تو قیامت آ جائے گی کیونکہ ہمارا علم تو بھرا رہ جائے گا آپ دیکھا آپ نے دیکھا شیطان کیسے رکھتا ہے صحیح علم کے جانے کے طرف اور ایک شیعہ بن رہا تھا تو ہزاروں پگڑیاں چلی گئیں اور جا کے ان کو سمجھانے لے کہ دو جلدوں میں کتاب ہے جملہ سنیں گے آخری والا نوجوان بھی خوش ہو کے مجھے ایمان ابو تازیب یہ خوشی میں ہو کے مجھے میرے داد دے گا اور تلوات بھیجے گا اور اپنی ماں کے آپ علی کا نام لے کے خوش ہوا کیجئے آپ پڑھتے ہیں نا ایک جملہ اور آپ کو کمپیوٹر سکھ جملہ ریسٹس والا جملہ پڑھا سنا دوں آپ جا کے کمپیوٹر میں اور دکٹر سے فیشیل سپیشلس سے پوچھئے گا آج کار دنٹو فیشیل جو ہوتے پہلے دنٹس ہوتے سے آج کار دنٹو فیشیل سپیشلس ہوتے ہیں انتے پوچھئے گا کہ علی کا نام ہم تو کہتے ہیں نمبر سے علی کا نام لیتے ہیں کہ مسکرہات ہو جائے مسکرہات آجا چہرے پہ تو اپنی ماں کو دعا دیجئے گا اور اپنی نصبوں کو دعا دیجئے گا ہے نا آپ پڑھتے ہیں نا ہم نے بھی سوچا لیکن سائنٹیفک جواب کیا دیں اس کا سائنٹیفک جواب یہ ہے کہ اجزا کے کمپیوٹر پہ دیکھئے گا ڈاکٹر سے بھی پوچھئے گا آزا پہ اثر ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے ان کو روتے ہیں سارے آزا کے ساتھ روتے اور علی کے نام پہ مسکراتے اس لئے ہیں آپ ڈاکٹر سے پوچھئے گا کتابیں پڑھئے گا ڈاکٹری جی اس سے جملہ پوچھئے گا کہ جب آدمی کا چہرہ مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے صرف بارہ رگوں پہ ایکشن ہوتا ہے پڑھئے کتابیں پڑھئے کتابیں پڑھئے کتابیں پڑھ کے آئیے گا پڑھ سے آزا پہ جا کے دیکھیں جو سپیشلس ہے تو اس بارہ کی خوشی میں مسکراتے ہیں ہمارا مسکرانا بھی اہلِ بیت چلی ہے رونا بھی اہلِ بیت چلی ہے اور گیا تو یہ میں میرے چاہتا ہوں جو اہلِ بیت کو چھوڑ کے خوشی اور غم ڈھونتا ہے نا اس کو ہر درد میں غم ملتا ہے جب علامہ سائم چشتی کے پاس سارے علماء گئے اور بیٹھ کے ان سے کہنے لگے کیا آپ نے کیسے وہ رادیوں کا ایمان اپنا لیا میری ماں بہنیں بھی سنیں میرے نوجوان بھی سنیں میرے بزرگ بھی سنیں سب لوگ سنئے گا جملہ کے ابو طالب کیا چیز ہے میں ملت کر کے مجلس پڑھ رہا ہوں میں جہاں جی نہیں ہوں کیونکہ ایک مجلس ہوتی اس میں بہت سے مختلف مجلس ہوتے اس میں الگ الگ کیپٹر پڑھنا پڑتا ہے آدمی کو کہا کہ دیکھیں کہ جملہ کا حضرت سائم چشتی کے پاس ندوہ والے اور بہرل علوم والے سارے علمہ گئے آپ نے راگزیوں کا ایمان اپنا لیا ہے تو علامہ سائم چشتی نے کہا میں نے راگزیوں کا ایمان نہیں اپنایا ہے ایمان ابو طالب کو اپنایا ہے ہی راگزی ہیں ہی راگزない ہیں ہی راگزی میں پڑھتا چلا جاؤں گا سنتے ایک سلوات بھائی محمد واری محمد بنانا میں نے ایمان ابو طالب کو اپنایا ہے ایک جملے میں اچھے اچھے بسلسان کو ابو طالب نہیں سمجھ میں آئے مرتضی آملی کا جملہ ہے مرتضی آملی حرے آملی کہ بیٹے مرتضی آملی نے جو کتاب نکھا اس کا جملہ ہے کہ لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے ابو طالب ایمان نہیں لائے ابو طالب ایمان نہیں لائے کتنا اچھا لگتا ہے ابو طالب کے ساتھ لفظ ایمان اور جہاں بھی اب مولا کا صدقہ دیکھئے جب بھی کوئی ابو طالب کا نام دیتا ہے تو ایمان کہتا ہے اب سنیے رسول اللہ کا جملہ جو مرتضی آملی نے ارتو کتاب میں لکھا ہے کہ میرے چار ابو طالب پہتے ہیں کہ میرے سارے بیٹے کھڑے ہوئے تھے کفار مکہ نے آکے رسول کو گھیر لیا اور رسول کے اوپر لانتان کرنے لگے جب برا بھلا کہنے لگے نعوذب اللہ رسول کو تو رسول خدا نے جنابی ابو طالب نے ابو طالب کے رسول خدا موجود ہیں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں سب رسول خدا کو ابو جہل بھی موجود ہے ابو لہپی موجود ہے رسول پہ لانتان کہہ رہے ہیں کہ اے رسول مجھے تمہارا کلمہ سمجھ میں نہیں آتا اور تم یہ کیا کلمہ پڑھوا رہے ہو یہ جملہ مرتضی آملی کی کتاب کا ہے حرہ آملی کے بیٹے یا ان کے پوتے ہیں جو کتاب نیلے رنگی ہے چھے سو ساٹھ پیج کی ہے اردو میں چھپی ہوئی ہے پیج نمبر ایک سو سترہ پہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھئے کیا کہا کہ کیا کہا کہ جیسے ہی سب آئے تو ابو طالب نے ایک بار انگرائی لے کے بستر سے اٹھ کے کہا اے بیٹا جعفر سوریہ چھو منا کیسے کہا رسول بھی کھڑے ہوئے ہیں ابو طالب کھڑے ہوئے اے بیٹا جعفر پڑھ میرے بھتیجے کا کلمہ ان کافیروں کے سامنے اب سنیے پھر چاہاں امام نے کیا کہا سنیے گا اور ایک امام سے لے کے آخری امام تک جو ابو طالب کی تعریف ہے یہ مرتضی آمنی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے لوگوں نے پوچھا ابو طالب خود پڑھ دیتے جو بلایا جعفر کو کہ میرے بھتیجے کا کلمہ پڑھ دو میرے سامنے لوگوں کے سامنے پڑھ دو تو امام نے کہا میرا جد ابو طالب جعفر کو اس لیے پڑھا رہا تھا رسول کے سامنے اس لیے پڑھا رہا تھا مولا مجھے طاقت میں یہ جملہ آدھا کرنے کی اس لیے میرا جد پڑھا رہا تھا جعفر کو اس لیے بلایا تھا کہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ ابو طالب وہ ہے جو کلمہ پڑھواتا 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 ہے موسیقی اب سنیے جملہ امام کا جو مرتضی آم نے لکھا ہے ابو طالب نے بھلایا جعفر نے کلمہ پڑھا یہ دکھانے کے لئے اور رسول اللہ نے جب کہا یا رسول اللہ سے کیا جملہ کہا ابو طالب نے سنیے کہ اے میرے بھتیجے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ لوں میں کلمہ پڑھ لوں اگر دکھانے کو میں نے ابھی کلمہ پڑھ بھی لیا تو کمبخت ان کی نسلیں کہیں گی کہ ہم نے مسلمان بنایا تھا اور آگا جملہ سنیے گا کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اے میرے بھتیجے اے میرے بھتیجے میں جانتا ہوں اور میرے کعبے کا رب جانتا ہے کہ میں ان کے دکھانے کے لئے کلمہ جملہ بڑے آہستہ سے پڑھوں گا دل میں اتار لیجے گا انہوں نے ابو طالب کے لئے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ بھی لیتا ہوں تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے پڑھوایا تھا قسم خدا کی مجھے خدا کے طرف سے یہ انہام ہوتا ہے کہ اے ابو طالب تم اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا اے ابو طالب تم اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا کیونکہ تمہارا ایمان اگر چھپا رہے گا قیامت تک تو جن کے دل میں موں پہ کلمہ ہے اور کبھر چھپا ہے جن کے دل میں موں پہ کلمہ ہے اے میرے بھتیتے میں ایمان اس لیے چھپا رہا ہوں کہ جو کبھر چھپا ہے وہ بہر آدائی ہے آپ سمجھے جملہ ابو طالب کا اب ایمان ابو طالب پہ بات نہ کیجئے یہاں کیونکہ بر متواصر آخری امام تک ایمان ابو طالب کے حدیث ہیں اور منتظا عاملی کا جملہ اور کیا ٹکرہیں آپ دیکھیں آپ جیسے میں نے علماء شروع کیا تھا نماز روزہ یاد رکھیں کہ پرشی اعضاء کے علاوہ کوئی چیز نہیں بخشوائے گی اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بخشوائے گی تو مجھے لکھے دے اور اگر اس نے لکھ بھی دیا تو اسی کی نسل کا ہوگا جس نے لکھت مانگی دی یاد رکھ لی جیسے میں میں کوئی تکلق سے نہیں پڑتا ہوں اور نہ میں جھجکتا ہوں پڑھنے کے لیے کیونکہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں جب آدمی کسی جبیے سے پیسہ کماتا ہے تو اپنی پوسٹ سے ڈرتا ہے میں اس پوسٹ سے پیسہ کمانے کی کوئی نیت نہیں کرتا کیونکہ اس پوسٹ سے پیسے کے علاوہ جو دولت نیتی ہے وہ میری نسل کے لیے بہت ہے اور ہم علی کے ماننے والے ہیں ستی تیجارت نہیں کرتے اب آپ سمجھے کہا کہ میرے بھتیجے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پھڑ لو اب میں آپ کو www.anitarai.com لندن میں رہتی ہے 42 سال کی عمر ہے علی گھڑ یونیسٹیم پڑھا شاید ہے 45 سال کی عمر ہے پی ایج ڈی کیا اس نے جی محمد کتاب لکھا ہے جی زینب کتاب لکھا ہے جی نولیج ان اسلام کتاب لکھا ہے انیتا رائے نام ہے جو لوگ کمپیوٹر جانتے ہیں منٹ پہ بیٹھ کے دیکھئی جیگا پچھلی بار جب میں آیا تھا دو سال پہلے تو شاید میں نے جملہ پڑھا تھا ابو طالب پہ اس نے پڑھ دیتا ہوں پھر سے جو نوجوان نہیں آئے تو سن لیں اس نے اپنی کتاب دی محمد میں لکھا ہے کہ مجھے مسلمانوں کا میڈیا سمجھی میں نہیں آتا ہندو ہے انیتا رائے اہراباد کیے لندن میں رہتی ہے مجھے یہ میڈیا کا زور ہے نا بھائی یہ زمانہ میڈیا کہہ گے نہیں اما جو خلیفہ کو مانتے ہیں ان کا میڈیا کتنا کمزور ہے دیکھئے کیونکہ خلیفہ خود اتنے لمبے تھے کہ ٹور کی ضرورت نہیں تھی اور میڈیا کو ٹور کی ضرورت ہے کہ یہ ایٹیل کا ٹور ہے کہ ریلائنس کا ٹور ہے تو اس نے یہ لکھا ہے شاید ایک پاس کتے گئے جملہ پڑھتا ہوں یاد آگیا تو پڑھتا چاہوں کہا کہ مجھے مسلمانوں کے میڈیا میں بڑے تاجب ہوتی ہے تاجب ہوتا ہے کہا کیوں کہا کہ بھائی یہ تو کومن سی بات ہے یہاں تو بچے بچے کے پاس آج موبائل ہے ہے نا بھائی کہیں آپ اندر کمرے میں تیخانے میں چلے جائیے تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی نیٹور کام نہیں کر رہا ہے کمرے میں چلے جائیے آپ کہتے ہیں بھائی 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 تجھے نیٹور کام نہیں کر رہا ہے ہے نا بھائی تو کہیں اندر چلے جائیں بند کمرے میں چلے جائیں تو نیٹور کام نہیں کرتا ہائے رہے بند کمرے کا سقیفہ اور آپ کو سقیفہ کا نتیجہ بتاتا ہوں آپ دو کہا نیٹور پہ انیسہ رائے نے لکھا کہ مسلمانوں کا میڈیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ تو ایک دم الٹا ہی میڈیا ہے بھائی بند کمرے میں جاؤ تو نیٹور کام نہیں کرتا نا بھائی ہاں یا نا میں ایسے ہی آدھی ملیس پڑھنے کا بتائیے آپ جا کریں نا اور کئی کھلے میڈان میں چلے جائیے کہ مسلمانوں کا میڈیا سمجھ میں نہیں آتا جو ابو طالب سے رسول اللہ نے بند کمرے میں پوچھا سب نے سن لیا تو میڈان نہیں lungs کے لائے جوائی سے خلیم پاپا یہ ہے علی کے ماننے والوں کا میڈیا کیونکہ ہمارا میڈیا صرف میدان سے تعلق رکھتا ہے چاہے موبائلہ ہو چاہے بلا ہو چاہے بلا ہو اما جو کان میں کہا وہ سب نے سن لیا میڈان میں کہا تو کسی نے نہیں عزیب دشمنی ہے علیدہ بھستے کہاں پہ اب جس کے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ ایمان ابو طالب کو یاد کر کے اب میرے لئے بھی دعا کریں ایک سلوات دیجئے تو میں جس نقطے کے لئے آپ کو تخلیب دے رہا ہوں اب آپ سمجھے تو اب میں سمجھید کسی باندھی تھی اس کے لئے وہ سنا دوں آپ کو جب اللہمہ ساہم چشتی کے پاس سارے ندوہ سارے بہرن علوم کے بڑے بڑے پگڑ والے داڑی والے گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے کس کا ایمان اپنایا ہے کیا آپ شیعہ بن گئے ہیں تو کہا کہ میں شیعہ نہیں بنا ہوں ایمان ابو طالب مجھے مل گیا ہے اور کہا کہ کیوں ملا جملہ سنیا ایسے نہیں پڑھ کے گزر جاتا میں کتاب سے ہی پڑھتا ہوں جب تک قرآن اور کتاب میں نے دیکھ لو نہیں پڑھتا کہا کہ اس لیے اس لیے بنا کہ میں نے ساری فقہ ایمام حنبل ساری فقہ ایمام ابو حنیفہ حنبلی مالکی شافعی سارے چاروں ایمام کی فقہ پڑھیں علامہ سائم چشتی کشمیر کے سب سے بڑے عالم ان کا مدار بنا ہوا جا کے دیکھ لیں کتابیں دو جلدے میں چھپی ہوئی ہیں پڑھ لیجئے گا کہ میں نے جب سارے فقہ پڑھ لی اہل حدیث کو بھی پڑھ لیا کب میں نے جملہ سنیں گے بڑے آہستہ سے اور یہ پوری مدلس کا میری جان ہے مدلس کا اور میرا خون جگر آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ جگر بنا کے دماغ میں لگا دیجئے گا جملہ کیا کہا سائم چشتی نے میرے بچے سنیں نوجوان سنیں ماں بہنیں سنیں بزرد سنیں اور یہ جملے پر مجھے دعا دیجئے گا اگر آپ نے ایمام تازہ علامہ سائم چشتی نے اپنے کتاب میں لکھا جب پہرالعلوم کے جید بڑے علماء بیٹھ گئے مجھ سے سوال کرنے لگے تو میں نے صرف ایک جملے میں کہا کہ آپ سارے سو سوال کر لیجئے جتنے سوالات ہیں ان کو لکھ دیجئے سارے لوگوں کے سوالات کا جواب میں ایک جملے میں دوں گا یہ ہوتا ہی ہے علی سے محبت کہ میں ایک جملے میں جواب کیا دی اللہ ماہ سائم چشتی نے اس کے لئے میں نے تمہیں پاندی تھی سنیں میرے بزرد گوارو سنیں میرے نوجوانو اس کو آپ اپنے دماغ پر نقش کر لیجئے گا اللہ ماہ سائم چشتی نے کیا جملہ کہا بڑے بڑے آپ نے ابو طالب کو کیوں آنا وہ تو کلمہ نہیں پڑتے تھے نعوذب اللہ وہ آ جائیں گے وہ ایمان نہیں لائے رسول اللہ کو پالنے تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول کو پالنے کے بعد کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے ابھی میں جولا اگر رسول کو پالنے کے بعد کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے تو ایسے ایمان پہ بھی لانت ایسے ماننے والوں پہ بھی لانت کیا خورا لگائے تھا من کی مرات پال گا بلاغ دار اس کی مدد کو آئلے دونہ ہاتھ بلند کر کے حیدر اللہ میرے کبھی اللہ جس منوں کا سر ہلا دینے والا حیدر بولا مولی بولی مولی بولی مریڈا جھوم کے بولا لہیش بولا صوری پہلا نہیں چوتھا لہیش بولا نیرا نیرا آئی بری کہا کہ اگر رسول کو پالنے کے بعد بات اگر کلمہ پہنے والے کا نام مسلمان ہے اور لوگ جو مسلمان اس کو کافر کہیں تو ایسے مسلمان پہ لانت اور جمعہ سنیے گا پھر کیا کہتے ہیں جب سب کو انہوں نے تھنڈا کر دیا سب بیٹھ گئے کہ اب آپ کو میں فقہی جواب دیتا ہوں کیوں آپ لوگ فقہ کے قائل ہیں آج کل بہت فقہ دھوکہ دے رہی ہے امام سے ہٹ کے جو فقہ ملے کیونکہ فقی وہی ہے جو امام سے محبت کرتا ہو اور اگر امام سے محبت کرنے کی دلیل فقی نہ ہوتا تو حبیب کو حسین کی فقی نہ کرتا اب جملہ سنیں گے ازاد آرہ مجدو علماء صاحب چشتی نے کیا کہا جب سب بیٹھ گئے کہنے لگے کہ وہ رسول وہ قصہ بتایا تھا امچشتی نے مشہور قصہ آرہا یہ یہودی آیا یہودی نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ کا نام ہماری کتاب میں ہے آپ کے بارے ہماری کتاب میں ہیں آپ بہت پاکیزہ ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ علاقے رسول ہیں لیکن میں آپ کا اسلام نہیں لاؤں گا کیونکہ میں یہودی ہوں میں موسا پہ قائم رہوں گا لیکن میں بہت دور سے مصر سے آیا ہوں یہ ریشم کی خوبصورت چادر آپ کے تحفے میں لائیا ہوں قصہ جا کے دیکھئیئے یہ مشہور ہے کیا کہا یہ چادر قبول کر لیجئے رسولِ خدا نے سائم چشتی بتا رہے ہیں رسولِ خدا نے کیا جواب دیا کلمہ پڑھ لے چادر قبول ہے کہا کلمہ تو نہیں پڑھوں گا کہا واپس لے جا کہا کیوں کہا کہ یہ رسول جو ہے دوسروں کا احسان نہیں لے تھا جو کلمہ نہ پڑھے رسول اس کا احسان نہیں لے تھا ابو طالب کی گودی ابو طالب کا کپڑا ابو طالب کی چھاس ابو طالب کا بتانا مربان اس کافر میں ہو جاؤ سلوات ویجی محمد وآلہ علم سے دور ہونے کی وجہ اہلِ بیعت سے دور جہانت کی وجہ پرشعظہ سے دور خلفشار کی وجہ مجلس ماتم سے دور ہمیں اس سے بڑا اتحاد کا دیکھیں گیا کہون کون کہاں کہاں سے آیا میں بینگلور سے شاید لوگ حیدر آباد سے ماشاءاللہ دکھن سے آئے ہوئے اس کو ہندوستان کا مجھب کہا جاتا ہے وہاں سے لوگ آئے ہوئے لفنو سے لوگ آئے ہوئے غازی پور سے لوگ آئے ہوئے ماشاءاللہ اس سے بڑا اتحاد کا نارا سہا پر ہم پر تک سے ہو بھائی ہمیں اتحاد آپس میں تو پہلے کر لیا جائے بعد میں خلیفہ کے اولادوں سے کیا جائے گا اور خلیفہ کے اولادوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا کیونکہ اتحاد ہے نام محبت کا جہاں نمد محبت آئے گا وہاں دل کا معاملہ آئے گا اور جہاں دل کا معاملہ آئے ہم کسی سے نہیں نزدیک رہتے سوائے اہل پید کے اپنا دل کسی کو نہیں دیتے سوائے کربلا کے اپنا دل کہیں نہیں رکھتے ناسک صاحب ہندوستان کے مشہور آنانسر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظریں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنا پڑھا ہے پڑھتا نہیں ہوں شیئرہ کو سنا دو اتحاد 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 اما کیسا اتحاد دروازہ جلانے والوں سے اتحاد گھر نوٹنے والوں سے اتحاد اما سیدہ نے جن کو جواب نہ دیا ہو ان سے سلام ان سے سلام جو اپنا دل غم سرور سے مالا مال کرے سنیے نا دل جو اپنا دل غم سرور سے مالا مال کرے زمینِ کرب و بلا ان کی دیکھ بھال کرے اب سنیے جملہ اتحاد اتحاد کہتا ہے جو اپنا دل غم سرور سے مالا مال کرے زمینِ کرب و بلا اس کی دیکھ بھال کرے جو اتحاد کا ممبر سے درس دیتا ہے وہ پہلے اپنے عزیزوں سے بول چال کرتا ہے سنیے ترین space غم سنیے تھے ترین ک卯ی سنیے... 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 سót joی percentp علی بیت کے دشمنوں پر نالا بے محمد علی محمد صلی اللہ گھر میں تو ضعیف چٹا کو دیکھنے نہیں گئے بھائی بیمارے اس نے کیا کھایا پوچھا نہیں اتحاد کریے جو اتحاد کا ممبر سے درست لیتا ہے وہ پہلے اپنے عزیزوں سے بول چال کرے اب آئیے آپ میں آیا اللہ ماجوہ جس کے لیے میں نے پوری تمہید باندھی تھی جیسے میں نے کہا پورا محاصر لیکن اگر آپ مجھے پانچ منٹ دیجئے تو میں آپ کو علم کا نتیجہ بتاؤں کہ جو ابھی سوپرمین ان اسلام کے نام سے کتاب چھپی ہے پچیس جرمنی اور فرانس کے غیرے شیعہ نے چھٹے امام کی حدیث پر ریسرچ کر کے کتاب لکھی ہے دورا دوں جنہیں جو کتاب کے شوقین ان کے لیے دورا دیتا ہوں سوپرمین ان اسلام نام مجھے پسند نہیں آیا نام مجھے پسند نہیں آیا لیکن چھٹے امام پر کتاب ہے ایک ڈاکسر جس کا نام ڈاکٹر چارلس ہے ابھی ہے میں نے کہا تکنالوجی سنی آپ لو میری ماں بہنیں بیٹھے ہوئی یہ حل کیسے نکلتا ہے میں اصلاح مجھانچ کرتا ہوں روز جب گھر سے نکل گیا تو کوئی نہ کوئی ایک حدیث امام کی پڑھ لیجئے ذہن میں رکھ لیجئے پھر دیکھئے وہ دن کیسے گزرتا ہے صرف کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک آیت دیکھے تو غور کیجئے پھر دیکھئے آپ کا کام کیسے ہوتا کیونکہ ذہن جب اہلِ بیت کی طرف رہے گا تو ہاتھ پیل کا کام اپنے آپ ہو جائے گا آئیت سے نہیں دیجئے گا میں سورہ نور یا سورہ نسان کی آر تیسویں آیت کو نگاہ میں رکھے پڑھ رہا ہوں آپ کے نگاہ میں مرد کون ہے رسولِ خدا کی نگاہ میں مرد کون تھا اکثر جب ذاکرین پڑھتے ہیں کہ میں کلالم مرد کو دوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں ایک بچہ عمر ابو بکر کے مقابلے میں مولا کو مرد کہہ رہے تھے رسول اللہ لوگ یہیں سمجھتے ہیں بھائی کل میں مرد کو علم دوں گا چاہاں ان کے مقابلے میں مولا کو مرد کہہ رہے تھے نا جس کے وجود میں مرد آنگی نہ ہو اور انشاءاللہ قابل کر دیں گے کہا کہ دیکھئے کہا کہ جن کے وجود میں مرد آنگی نہ ہو یہ کیا لیکہ صرف پانچ میں میں پوری فلسوپی جمجھا رہا ہے کیونکہ ندوانوں کا مجمعات سمجھ جائیے ایک حدیث پہ ڈاکٹر چارلز نے پورا ہاسپٹل امریکہ میں کھولا ہے صرف چھٹے امام کی ایک حدیث پر کیونکہ میں نے جب چھٹے امام کی حدیث پڑھی بہت پہلے اس انگریز نے پڑھی تھی کہ ماں اپنے بچوں کو اپنے دل کے طرف سلائیں بھائی تین سال تک اپنے بچوں کو لیفٹ ہینڈ سائٹ سلائیں دل کے طرف سلائیں میں اس حدیث پہ اس انگریز میں گوھر کیا اور ڈاکٹر جب بنا پوری سلکنا شروع کی اس نے کیا نہیں دیتے اہلِ بیت اب یہ ہسپٹل ہے ڈاکٹر چارلز کا نام ہے سپرمین اسلام کتاب کا نام ہے تین سو سات پیج نمبر تری ہندرن سکسین کہا کہ جب میں نے گوھر کیا تو آخری سلکے بھول گیا سپڑھ کے میں جب میں ایک دن گیا زو امریکہ کے زو گئے ہمیں سنی ہے تو میں نے گوھر کیا کہ جہاں جہاں جانوروں تھی تصویر جو جانور دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو بچوں کے ساتھ جہاں جہاں تصویر بنی ہے وہ سب لیفٹ ہینڈ سائٹ میں بچے کو رکھے ہوئے ہیں چھپیوی چیز نہیں پڑھ رہا ہوں سامنے گوھر کر لیجے گا تو میں نے دیکھا کہ امام جاکر ساجق علیہ السلام نے حضر کیا کہا میں نے لیفٹ آئیڈ میں رکھے ہوئے ہیں تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا میں شارٹ میں پڑھ رہا ہوں بڑی بڑی سیسیز ہے یہ جب پڑھ ریسرچ کرنا شروع کیا تو مجھے سپیشلسٹ نے بتایا دکتروں نے کہ جو ماں کے پیٹ میں جب بچے رہتے ہیں جب بیٹ میں آج کل دیکھئے ماں کی کمپلینٹ ہے بچے کچھ کھاتے نہیں بھوکی نہیں لگتی ماں پیچھے پیچھے پلٹ لے کے دوڑ رہی ہیں کھالو بیٹا یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی دل کی دھڑکن اور باپ کی دل کی دھڑکن بچے کی دل کی دھڑکن ایک ہوتی ہے اور اگر ماں کی دل کی دھڑکن رکھ گئی تو بچہ ایک یا ڈیڑھ گھنٹا ہی زندہ رہتا ہے دل الگ الگ ہیں دھڑکنیں ایک دوسرے پہ وہ دھڑکن روک جائے گی کہ یہ دل کتا ہی مر جائے گا کہا جب میں نے یہ رسط کیا تو دو کمرے بنائے دھائی سو بچے اس کمرے میں رکھے دھائی سو کمرے اس بچے اس کمرے میں رکھے رکھنے کے بعد دونوں کی غزہ کو ریکارڈ کیا گیا جو ماں اپنے بچوں کو دل کے پاس نہیں چلاتی تھی وہ بچوں نے پورے دل میں آزال ہی تر دوسر پیا اور جو ماں اپنے بچوں کو دل کے طرف چلاتی تھی ان بچوں نے ایک لیدہ دوسر پیا بھوک کا دھڑکا ماں کے دل سے تعلق کرتا ہے بچے کے دل کی دھڑکن ماں کے دل کے دھڑکن اور بھوک کے درمیان ہوتی ہے جب بچہ لپ میں سوتا ہے اور ڈھائی سال تک سوتا رہتا ہے تو اس کی بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر نہیں سو رہا ہے تو بچے کو بڑے ہو کے بھوک نہیں لگتی ہے یہ ایک چھوٹی سے حدیث پر انگریز نے غور کیا تو ابھی امریکہ میں پورا ہسپتال کھول گیا ہے ہمیں ایسے حدیث پر رسل کریے نا سیدہ پڑھا کربلا پر رسل شروع کھون پر رسل شروع کما پر رسل شروع تنجیر پر رسل شروع یہی لانتی علم ہوتا ہے اب ایک آخری جملہ پھر مسائب پہ اللہ ماہ سائم چشنی کے پاس جب سب بیٹھ گئے کہا آپ نے ایمان ابو طالب کو کیوں آدمائیا کہا اس لیے آدمائیا کہ میں نے ساری شخص جب پڑھ دی ہم نے دنیا والوں نے چار امام بنائے تو نماز میں ہزار فرق آ گیا روزے میں ہزار فرق آ گیا حج میں ہزار فرق آ گیا میں قربان اس کی آفر پہ جس نے بڑا امام بنائے نہ نماز فرق آ گیا نہ روزے فرق آ گیا نہ ہزار فرق آ گیا سلوات اس لیے ایمان ابو طالب تو ایمان ابو طالب کہا جاتا ہے اور بارہ بیٹے بنائے تو نماز روزے فرق نہیں آیا آیا نہیں پھر کہا کہ آیا نہیں ہے کہ ایسا بیٹا چھوڑا ہے کہ قیامت تک فرق نہیں آئے گا ایک سلوات ہے کہ محمد واہ رہی ہے سمجھنے کی کوشش تو کیجئے کہ پاکستی کیا ہے کربلا کیا ہے عزدادی کیا ہے لیکن انسر میرے شہر میں بھی اب کچھ کچھ لوگ آنے لگے پہلے تو میں نہیں آنے دیتا تھا خرم سے جو عقید اقلاب جو ان کا آنا منع کر دیا تھا ہم لوگوں نے سکر لگا دیا تھا جو لوگ پلانے 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 تنقیب کو تعلق کرتے ہیں ان کا آنا منع ہے جو دکھرے کربلا پہ رسیت کرتا ان کا آنا منع ہے لیکن کچھ لوگ آ کے پڑ جاتے ہیں خون تو جہاں رہے بولے گا ضرور ابھی آئے کہ آپ کی یوپی سے یا اپنے دیشن کے مولانا گیا مدد سے گلترہ کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو کرتی اور بھوٹا پھکے مارا دوڑا لیا کہتا کیا تقریر کر دی کہ ایک آدمی ایک محاضر ایک محاضر جو ہے دامن موتی لیے وے نکلا گھر سے امام حسین کے تو کسی نے پوچھو کہ ہاں سے لے جا رہا ہے مموتی کہاں سے ملی کہا میں نے جنابی علی اکبر کو الحمد اٹھا رٹا کے پڑھایا ہے یہ ہمارے مدر سے ہے ہمارے علم دین کس لیے پڑھ رہے ہیں علم دین حاصل کرنا واجب تھا بھائی علم دین بننا واجب نہیں تھا اب پڑھئے تو غور تو کہجئے علم سے اس علم تو ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں جیسے بنوانا ہے حسین کو ہٹ کے کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ حسین کی ماں نے اس عزاداری کی گارنٹی لی ہے اور ہم ان دنیا کے حملوں سے درتے بھی نہیں عزاد آنے بہت حملے کرتے ہیں دنیا والے حسین کے چانے والے کیسے ہوتے ہیں اب جانتے ہیں ایک جملہ پڑھوں گا پھر مسائب پڑھوں گے مجیزہ پچھلے بات پڑھاتا پھر پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے خائش میرے پڑھوں گا میں کہ میرے ایک مولانا دوست ہیں سیدھیہ میں مولانا وسیم سار وہ گئی زیارت نجف بہت دن تک نجف میں تھے تو انہوں نے مجھ سے اس بار بیان کیا کہ تسیل کے حسین کے چانے والے ہوتے کیسے ہیں ایک جملہ ہے ازاد آدھو سب حسینیوں کے لیے جملہ کہتے ہیں لیکن حسینیوں کے لیے جملہ وہ ہے جو دنیا کی عزت کی کوئی پر وانہ کرے وہ حسینی ہوتا جو منسٹروں کی کرسیاں کلاش نہیں کرتا ایمیلے کا انفلوینس نہیں کلاش کرتا کیونکہ اس کی بقا فنا میں ہے حسینیوں کی بقا فنا میں ہے بقا میں بقا نہیں ہے بقا میں فنا ہے اگر دنیا کی بقا مان رہے ہیں تو اس نے فنا اور جو ایمان فنا ہو جائے جب وہ گئے تو نجف کے بہت بزرد متولی سے ملے اور اس سے بات کی کسی بھائی میں گیا میں نے پوچھا کہ آپ اتنے سبیوں سے حسین کے روزے میں ہیں آپ نے بہت سے موجزے دیکھے ہوں گے بہت سے کرامات دیکھے ہوں گے مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے تو مجھے یاد رہے سنیں عزت آرہے کہ مجلس کی جان ہے مسائب روح کیونکہ ہر چیز آخر کتاب سے تو پڑھ لیتا ہے لیکن جب تک کربلا والی ماں ہم سے مسائب نہ پڑھوائے تب تک ہمارے ذہنوں میں الفاظ نہیں آتے کیونکہ حسین کی ماں اپنا رومان لے کے آتی ہے آپ کی آسوں کے لئے سنیں میری ماں بہنے آئے کہا کوئی موجزہ بتا دیجئے کہا کہ ایک آلن یہاں رہتے تھے پیش نماز سے نجف کے ایک آلن تھے یہاں پہ نجف نے ان کے ایک دوست تھا جو روز نماز میں آتے تھے ان کے ساتھ آلن کے ساتھ ان کو اولاد نہیں تھی ایک دن انہوں نے روزے پہ جا کے اولاد مانگی اپالنے والے اور جنابی علی اکبر کے مسائب تو دعا مانگی پالنے والے مجھے بیٹا آتا کر ان کو بیٹا آتا کیا ان کو جو بیٹا ہوا جس دن وہ اٹھارہ سال کا ہوا انہوں نے گھر جانا کم کر دیا زیادہ حسین کے روزے میں بیٹھتے تھے اور یہ دعا کرتے پالنے والے مولا وہ دن کب آئے گا بس یہ دعا کرتے آلیم نے پوچھا آپ ہی کیوں دعا کرتے کون سا دن ہے کہ آپ روز دعا کرتے ہیں کہ میرا پیٹا اچھارہ سال کا ہو گیا ہے سنیں میری ماں بہنیں اور جن کے ہاتھوں میں آسو آنکھوں میں آسو آ گئے ہیں اپنی مرادیاں مانگ لیجئے گا یہ ایسا لٹا ہوا گھر ہے جو ہر گھر کو آباد کر دیتا ہے سیدہ کی جوڑی سے سب نلتا ہے مانگنے کے طریقہ نہیں نیت سالم رکھئے گا مانگئے گا ہو جائے کم نے بہت سی ماں بہنیں اپنی بیماری کے لیے آئے ہوں گی بہت سی نوجوان اپنی روزی کے لیے آئے ہوں گے جناب مسلم کا واسطہ جو لوگی علم حاصل کرنے کے بعد نوکلی رہوڑ رہے ہیں پاننے والے جناب سیدہ ان کی نوکلی کا انتظام کر دی لیا ہے جن کرنے بے شادی شدہ لڑکیاں ہیں جناب امی کلسون کا واسطہ ان کی شادیوں کا انتظام کر دی لیا ہے اے پاننے والے کہا میرا بیٹا اٹھارہ سال کا ہو گیا ہے کہا اٹھارہ سال کا ہو گیا ہے تو کیا ہوا کہا نہیں میں نے کچھ مانگا تھا میرے مولا سے ایک دن بیٹھے ہوئے سے سنے آگا وہ بیان کر رہے ہیں مولانا واسطین صاحب نے اس پر بیان کیا ہے مجھ سے کہا آئے لوگ کچھ گھر سے دوڑتے ہوئے آئے کہا عزاللہ صاحب آپ کے بیٹے کا انتقاط ہو گیا ہے ذریع پہ کہے کہے فاطمہ کے لان میری دعا قبول سنے آزاللہ کہے فاطمہ کے لان میری دعا قبول ہو گئی اور عالم نے پوچھا کیا دعا مانگی تھی کہا اولاد تو نہیں تھی میں نے حسین سے کہا تھا اے مولا آپ کے مسائب جب سنتا ہوں تو رونا آتا ہے لیکن جب یہ سنتا ہوں کہ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے آنکھوں کی روشنی نہیں اٹھارہ سال گانا جواب کیسے اٹھایا تھا رو ازادہ رو رو سب کے نصیب میں آسو نہیں ہوتے فاطمہ آپ کے گھر کو آباد رکھے سنیں اعدادارو جملہ سنیں سنیں اعدادارو حسین کے چانے والے کیسے ہوتے ہیں کیا کیا اے فاطمہ کے لان میری دعا قبول ہو گئی اپنے گھر گئے مولانا سے کہنے لیں مولانا جب بھی آج جنابی علی اکبر کے مسائب پڑھتے تھے میں گوھر کرتا تھا کہ میرے اٹھاون سال کے امام نے اتنے لاشے اٹھانے کے بعد علی اکبر کا لاشاں کیسے لائے تھے میں یہ تصور کرنا ہی پاتا تھا میں نے حسین سے دعا کی اے مولا مجھے ایک بیٹا آتا کرو اے مولا مجھے ایک بیٹا آتا کرو روتے ہوئے سنیں اعدادارو ایک جملہ سنیے روتے ہوئے گھر میں گئے جب کفن پہنا دیا گیا اور لوگ اٹھانے کے لئے آئے نا کہا سب لوگ روچاؤ میرے بیٹے کے لاشے کے پاس نہ آنا سنیں رہا تک بھائی کہا میرے بیٹے کے خوصلہ ذرا سنیں آنا آپ سے سنیں گا یاد کر کر کے تو یہ حسین ہی کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو گروپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہا جب سب لوگ ہٹ گئے نازادارو کہا میرے بیٹے کے لاشے کو نہ اٹھانا میرا بیٹا اٹھارہ سال کا ہے دونوں ہاتھ کمر میں رکھا اٹھانا چاہاں بیٹ گئے ہوسنا جملہ سن لیتے جملہ سن لیتے جملہ سن لیتے دعا دیتے ہیں آپ مندیس ختم ہوگے ہی اتاتارو لگتا ہے آسمان میں مندیس ہو رہی آپ کے ہاتھ اٹھانے کے بعد بیٹ گئے دوسری بار اپنے دونوں ہاتھوں کو پٹکا باندھا کمر میں باندھے کے بعد اٹھانے کی کوشش کی لاشا ہلا بھی نہیں درگے زمین پہ اے میرے مولا جب سے دیکھا تھا جب سے سنا تھا کہاں تھارہ سال کا بیٹا کہتے اٹھایا اے مولا علی اکبر کا لاشا اتاتارو جبلا سنیے جب آسا جبلا سنیے سنیں اتاتارو تیسری بار تیسری بار کیا کیا کہاں میت کو تکلیم نہیں دینا چاہیے سنتے ہیں علی اکبر کو ایسے اٹھایا کہ اڑیاں زمین میرے گڑ رہی تھی بیٹے کو اٹھایا بازووں میں ہاتھ دیا لاشا اٹھایا بے ہوش ہو کے گر گئے ضریبے گئے ضریبے جا کے کہنے لگے مولا ایک لاشا اٹھا نہیں پایا اے فاتوا ایک لاشا اٹھا نہیں پایا پانچر لاشے آئے میرا حسین آئے میرا حسین ہاتھا نہیں پایا پانچر لاشا ہاتھا نہیں پایا ہاتھا یا لو اپنا من happening ہاتھا سقا پانچی coronے ہاتھا 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 موسیقی 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 جاؤ سینج یا مولا ہم سے کے ماتم دارے یا مولا یا مولا ہم سے کے ماتم دارے یا مولا یا مولا ہم سے کے ماتم دارے 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 موسیقی 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 موسیقی